اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ڈیزرٹ کی ایک ایسی ریسپی جسے بنانے کے لئے آپ کو صرف کیلے اور انڈے کے ساتھ تھوڑی سی چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ کے گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوں اور بالکل آسان طریقے سے یہ ریسپی بنتی ہے اور جب بھی آپ اسے بنائیں کے نہ تو بچے ہوں یا بڑے ہر کوئی اسے کھا کر خوش ہو جائے گا تو چلی دیکھتے ہیں یہ ڈیلیشیس سی سوفٹ اور کریمی سی بنانا پوڈنگ کی ریسپی پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ون فوتھ کپ چینی اور تین ٹیبل سپون پانی اور فرائے پین کو ہم رکھ دیں گے گیس پر بالکل لو فلیم پر اور پھر ہم اسے کیرم لائز کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ چینی جو ہے وہ گھل جائے گی کرسٹلائز ہونا شروع ہو جائے گی اس اسٹیج پہ آپ نے گیس کا فلیم کر دینا ہے بن اور پھر اسے ٹرانسفر کر لیجے کسی بھی مولڈ میں آپ کے پاس جو بھی مولڈ ہو کسی بھی طریقے کا برتن ہو اس میں آپ اسے ڈال لیجے اور فوراں ہی ایونلی سپریٹ کر دیجے یہ بہت جلدی سے ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے فوراں ہی اسے سپریٹ کر لینا ہے اور پھر اسے ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اور آگے کی ہم تیاری پوڈنگ کے لیے کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کیلے بڑے سائز کے اور اس میں دو انڈے ایڈ کر دیے اور اسے اچھی طریقے سے فوق کی مدد سے ہم میش کر لیں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے باقی کے انگریڈینس تو یہاں میں استعمال کر رہی ہوں دودھ ایک کپ نارمل ٹیمپریچر کا دودھ ہے پری بوائلڈ اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون چینی ایک ٹی سپون جائے گا اس میں وینیل ایسنس ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم لے لیں گے ایک گرائنڈنگ جار اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر بلکل سمودھ سا اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے جیسے ہم میلک شیک بناتے ہیں بلکل اس طریقے کی کنسسٹنسی ہو جائے گی اس کی اب جس برطن میں ہم نے کیراملائز چینی لگائی تھی اسی پر ہم ڈال دیں گے یہ پورا کا پورا ملک شیک اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے کسی بھی الیمینیم فائل کے ساتھ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کوئی لیڈ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ڈھککن رکھ لیں اس کے اوپر کور کرنے کے لیے یہاں پر ہے نا میں نے ایک پتیلے میں پانی ڈال دیا تھا اور ایک سٹینڈ رکھ کے اسے اُبالنے تک کا پکا لیا جیسے ہی یہ اُبالنے لگ جاتا ہے تو ہم نے یہ سٹیمر کے اندر اس پتیلے کو بھی رکھ کر پیتیس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر پکا لینا ہے اور پھر پیتیس منٹ کے بعد آپ چیک کیجئے نائف بلکل کلیر آ رہی ہے مطلب یہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے ایسے تھوڑی دیر کیلئے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیجئے اور پھر اسے ڈال دیجئے فریج میں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد لیڈ اوپن کیجئے اور نائف کی مدد سے ایجز جو ہے وہ کلیر کر لیجئے اور اس طریقے سے آپ نے اسے ڈی مولڈ کر لینا ہے بلکل دھیان سے اور یہ بہت ہی سوفٹ اتنی کریمی تھنڈی اور بہت ہی مزیدار بنانا پڈنگ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں فرنس این فیملیز میں بھی ضرور شیئر کیجئے اور اپنے ویلویبل فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور آپ میرے چینل کو کس سٹیز یا کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ